کیا ہم اپنی معیشت کو ٹھیک کر سکیں گے بیرونی امداد ہمیں کس حد تک فائدہ مند ہوگی اور اس پر کیا ہم اس کو یوٹیلائز کر سکیں گے یا یہ جو بیرونی امداد آئے گی یہ ہم اپنے کرزی اتارنے میں لگا دیں گے آج کی پروگرام میں بات کرنے کے لیے ہمارے سے تمہارے اکنومک ایکسپرٹ شبر زیدی صاحب موجود ہیں شبر زیدی صاحب کے بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا شبر زیدی صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ نے جو جو تجاویز جب جب دی ہیں ان پر عمل درامت اس طریقے سے نہیں ہوتا چلایا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب we've got the right man for the right job جو ہمارے نئے وزیر خزانہ ہیں he'll make that change جس کی ہم expect کر رہے ہیں as he's been declared an expert in his own right when it comes to finance بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بات یہ ہے کہ اورنگزیف صاحب کے پاس سب سے بڑھا ایڈوارڈیج یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی back lock نہیں ہے اور جہاں تک expert in finance کی بات ہے پاکستان میں expert in finance سمیشہ آتے رہے ہیں ایسی بات نہیں سوال یہ ہے کہ ان کو کتنی support ملے گی میں بات نہیں کرتا political government کی ان کو کتنی support ملے گی آمی کی کہ پاکستان کی چیزوں کو ٹھک کیا جائے اب ہمیں باتیں لگی لٹی نہیں رکھنی چاہیے اور جب تک پاکستان آمی کے ساتھ ایک تھوڑا سا سخت رویہ رکھ کر وہ چیزیں جو غلط ہیں وہ نہیں کی گئیں تو پاکستان کی معیشت صحیح نہیں ہو سکے گی اور اورنگزیف صاحب کی ذاتی خابلیت یا ان کی کوئی چیز وہ پاکستان میں اس حد تک relevant نہیں ہے جی ہم سمجھ رہے ہیں ہم ان چیزوں میں time ضائع کرتے ہیں جب ہم شخصیات کے بارے میں بات کرتے ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ شخصیات پر معاملہ صرف repent نہیں کرتا ہے support بھی ساتھ میں چاہیے تو کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ان کو وہ support اب ملے گی خاص طور پر SIFC کے ذریعے دیکھیں میں اس طرح کہ SIFC ٹھیک ہے بہت اچھی چیز ہے مگر میں سب سے پہلے یہ چاہوں گا اور سب سے پہلے میں یہ پاکستانی قوم کو اور پاکستانی گورنمنٹ کو یہ پاکستان کے لوگوں کو باور کرا دینا چاہیے کہ ہماری معیشت کے حالت اچھی نہیں ہیں اور ہمارے پاس کوئی پلین نہیں ہے اور ہم اس روئیے کے ساتھ صحیح نہیں ہو سکتے اور ہمیں صحیح ہونا ہے ہم خیالوں میں رہتے ہیں ہواوں میں رہتے ہیں ہم اپنے بارے میں ہماری بڑی انہ ہیں شخصیات پرستی کی جاتی ہے ایک دوسرے کو گرائے جاتا ہے پاکستان ایک باشی طور پر ناکام ملک ہے مجھے اس کو کہنے میں کوئی آر نہیں ہے اور اس کو کہنے سے میں کوئی غیر محبت وطن نہیں بن جاتا مگر یہ ہمارے بڑے اور ہمارے وزیر خزانہ صاحب بھی یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتے جب وہ ٹی وی پر آتے ہیں اور آپ بھی میڈیا میں جو بیٹھے ہیں آپ بھی یہ نہیں کہنا چاہتے ہیں آپ کی بھی حمد نہیں ہے یہ صرف پاکستان میں میں واحد آدمی ہوں جو عرصے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ریاست ناکام ہو چکی ہے تو جب آپ پہلے ناکامی کا اطراف نہیں کریں گے اس وقت تک کامیابی کی سیڑھی نہیں چڑھ سکتے ٹھیک لیکن ایس دے سی شہب زہدی صاحب کہ دیس آلویز لائٹ ایٹ ایڈ اف تیرنل آپ کو نہیں لگتا ہے کہ کہیں پر کوئی امید کی قرن ہے کہیں سے کوئی ریوائیول ہو سکتا ہے اس سسٹم کے تحت کوئی ریوائیول نہیں ہو سکتا آپ کو پھر کون سا سسٹم لائے جائے شہب زہدی صاحب آپ نے میری بات سنیں آپ میں سسٹوں کی بات نہیں کر رہا آپ نے پریزیڈنٹ اور پاکستان آسف زداری کی تقریب سنی تھی چار اپریل کی جو انہوں نے چودہ اپریل کی جو انہوں نے لالکانہ میں کی تھی انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی بیوروکیسی نے پاکستان کو توا کر دیا ہے پریزیڈنٹ کی بات ہے یہ میں کسی سیاستدان کی بات نہیں کر رہا یہ پریزیڈنٹ نے بیان دیا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے اس کو پوچھو نہ جا کے ایک انٹروو اس کو بلاؤو نہ جس آپ نے مجھے بٹھایا ہے بٹھاؤ حضرت عریض صاحب کو اسے پوچھو وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ آپ امید کی کرن اللہ تعالیٰ کی دولت مالا مال ستائیس رمضان کی شب خدر یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں ٹھیک ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ ہم ریاست ہیں جی آپ درست فرمانے ہیں تو شبر جائزی صاحب کوئی سلوشن بھی بتائیے نا پھر کہ کیا کریں ہم میں نے سلوشن آپ کو بتا کے میں کوئی یا آپ کے دیڑھ منٹ کے پرگرام میں سلوشن بتا ہوں آپ کمیشنے کے دیڑھ منٹ کے پرگرام کے اندر میں آپ کو پاکستان کی چوتر سالہ تاریخ کا سلوشن بتا دوں نہیں نہیں آپ کہتے رہے نا جیساں مختلف جاہویز دیتے رہے ہیں کہ جی وہ پانچ ہزار کا نوٹ بند کر دیں جو ہماری سمگلنگ ہے آپ مجھ سے آپ مجھ سے ایکسپیکٹ کریں میں نے کہا نا سلوشن یہ ہے کہ پہلے ناکامی ایکسپ کرو پہلا سلوشن یہ ہے کر لی وزیراعظم صاحب سے کہو آپ کی کہنے سے کچھ نہیں ہوتا وزیراعظم صاحب ٹی پر آئیں اور وہ یہ کہیں کہ چوتر سال میں ہمارے عوام کا ایسا بڑا غرق کر دیا ہے اور یہ ایکسپ کریں کہ ہم بھی شامل ہیں اس میں دیکھیں یہ تیس سال سے گورنمنٹ کرتے آ رہے ہیں جو بیٹھ ہوئے آج یہ کوئی نئے نہیں ہے یہ کوئی نئے نہیں آئے ہیں تو یہ ایکسپ کریں کہ بھائی تیس سال سے ہم اور دو بھلکے آپ نے پاکستان کی عوام کا بیڑا غرق کر دیا ہے تو اب آپ پہلے یہ تو ایکسپ کریں اب آپ ہر دفعہ آجاتے ہیں نیا کوٹ پہن کے نئے ٹائے لگا کر کہ سر میں بڑا چاہ بھی ہوں آپ کیسے مجھے دیکھیں میں اسے ہی کر دوں گا چار چار طرح وزیراعظم بھی چکے ہیں باتیں دیکھیں ان کی کس طرح کی کرتے ہیں مجھائی بات میں کیا کروں میں بالکل سمجھ رہا ہوں اب کی بات لیکن شبر جہدی صاحب جو آپ نے پہلے جو کچھ آپ سیجیسٹ کرتے رہے ہیں آپ ابھی بھی اس پر قائم ہے کہ اگر وہ میجرز لیے جائیں تو ہو سکتا ہے کچھ بات بن جائے زیادہ نہیں لیکن کچھ تو ہو کیا بنانا ہے بات کیا کس بات بجلے سے دوباری مراد کیا ہے ہم چاہتے ہیں شبر جہدی صاحب ہم چاہتے ہیں پیٹرل سستہ ہم چاہتے ہیں بجلی سستی ہو ہم چاہتے ہیں یہ جو ہماری اور تم یہ چاہتے ہو کہ یہ پرائم سٹر صاحب کے ساتھ آٹھ گرنٹیاں چلتی رہیں تم یہ چاہتے ہو کہ اشتہار میں آئے کہ نواز شریف آئی ٹی سٹی یہ تم چاہتے ہو بے نظیر اسپتال یہ چاہتے ہو تم لوگوں کا بنیادی خبلہ تو درست کرو پہلے کسی ملک میں ایسا ہوتا ہے آدھے آدھے صافحے کے آپ ایڈ دیتے ہو کہ یہ باتیں آپ دیکھیں یہ سب چیزیں ایک سوسائیڈی کے معاشرتی روئیے کو ڈپک کرتی ہیں میں کسی شخصیت کی بات نہیں کر رہا پہلے آپ کے معاشرتی روئیے تو صحیح کرو نا کہ آپ کہہ رہے ہو کہ صرف چار پیٹرول سستہ ہو جائے گا تو پاکستان ٹھیک ہو جائے گا آپ یہ کہہ رہے ہیں مجھے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو پیٹرول عدالتوں میں جاؤ تھانوں میں جاؤ اسکولوں میں جاؤ اسپتالوں میں جاؤ دیکھو تو صحیح کیا ہو رہا ہے یہ کونسی بات ہے کہ پیٹرول سستہ کر دو بتا دیں سلوشن کیا ہے تو میں تو اب اس طرح کے باتوں میں بات کو یقین نہیں کرتا نہ میں اس طرح کے پرگرام کرنا پسند کرتا ہوں آپ مجھے بلے ہیں میں تو اب اس طرح کی بات کرنا پسند نہیں نہیں کرتا کہ میں آپ سے بات کروں کہ پیٹرول کتنے کا ہو جائے گا اور کتنے کا نہیں ہو جائے گا میں یہ کہتا ہوں کہ عدالت کبھی نواز شریف صاحب نے شباز شریف صاحب نے یہ بتایا کہ عدادتوں میں کیا ہو رہا ہے نیچے جسٹرک کورٹ میں جس نے سویزیزہ نے بتایا کہ عدادتوں میں انصاف بل رہا ہے نہیں مل رہا تھانوں میں کیا ہو رہا ہے یا بھی دیکھیں مبتا صاحب یہ جو ہم نے بلاوہ جی کی ایک رومیس کی باتیں آپ بھی کر رہے ہیں میں بھی کر رہا ہوں یہ چیزیں irrelevant ہیں پاکستان کا عام آدمی تباہ ہو چکا ہے اس کو کچھ نہیں مل رہا ہے اسے کچھ نہیں مل رہا ہے وہ تھانی میں جاتا ہے وہاں رکھے کھاتا ہے اسپدال میں جاتا ہے وہاں رکھے کھاتا ہے وہ ہر جگہ رکھے کھا رہا ہے وہ بہنگائی اپنی جگہ پر ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے ہی اس کی عزت نفس ہر جگہ مجروح ہو رہی ہے اور وزیراعظم صاحب اور چیزیں ٹیسٹر صاحب اور ہمارے فوجی افسران صاحب آپ ان کے رہنے سینے کا طریقہ دیکھیں اٹیمیٹر کا طریقہ دیکھیں ان کی آپ تقریریں دیکھیں تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہم کسی مشرل میں لگے ہوئے ہیں ہم پتہ نہیں کونسی لڑائی لڑھ رہے ہیں موسیقی